ہوگا وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی اگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چودہ روپے تک اضافے کی تجویز دی دی رات کو مجھے نین نہیں آتی مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے پیٹرول مہنگا آ رہا تھا انہوں نے جو اس کو اور مہنگا نہیں کیا یہ فیصلہ اچھا ہے وزیراعظم صاحب کے اس ایک دام سے ہم بہت خوش آئے ہیں کہ انہوں نے غریب عوام کا خیال رکھا پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ حکومت اٹھائی گی وزیراعظم نے اوگرہ کی تیل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی وزیراعظم نے پیٹرول گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان نے کہا پوری دنیا میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں عوام کو مہنگائی سے بچانے کیلئے حکومت بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ اپنے اوپر لے گی اوگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چودہ روپے تک اضافے کی سمری وزیراعظم ہاؤس بھیجی تھی جس میں پیٹرول فی لیٹر بارہ روپے بڑھانے کی تجویز شامل تھی وزیراعظم عمران خان نے کچھ روز قبل مہنگائی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے رات کو نین نہیں آتی رات کو اگر مجھے نین نہیں آتی دی مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے عوام نے وزیراعظم کے تیل کی قیمت میں اضافی کی تجویز مسترد کرنے کو خوش آئین قرار دی دیا ملک میں اس وقت پیٹرول ایک سو اٹھالیس روپے اکتیس پیسے فی لیٹر مل رہا ہے دیزل کی قیمت ایک سو پینتالیس روپے گیارہ پیسے ہے پیٹرول ڈیزل مہنگا نا کرنے کی وجہ سے حکومت کو تیس روپے کا بوز اٹھانا پڑے گا وزارت خزانہ کا کیا